موسیقی 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 گزدار پنجگور کلاد اور دلبدین سمیت پاک ایران اور پاک افغان سردی علاقوں میں بھی تیز بارش ہوئی ندی نالوں میں تو گیانی کا خطرہ ہے میک میں موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صوبے کے مغربی وستی اور جنوبی ازلہ میں بجید بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے مل بھر میں آج سے بائیس اپریل تک شدید بارش شاندی اور یانہ باری کا امکان ہے انڈی ایم اے نے انتظامی اداروں کو ایلٹ جاری کر دیا ہے جبکہ شہریوں سے حفاظتی تدبیر اختیان کرنے کا کہہ دیا گیا مل بھر میں بارشوں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع انڈی ایم اے نے بائیس اپریل تک وقفے وقفے سے شدید بارش آنٹھی اور سالہ باری کی توقع ساہر کر دی بلوچستان میں آج سے انیس اپریل تک بارش کا امکان ہے سندھر پنچاب میں اٹھارہ سے انیس اپریل تک شبکہ خبر پختونخواہ میں آج سے ایکیس اپریل تک تیز بارشیں ہوں گی اسات کشمیر اور کلگت بلتستان میں اٹھارہ سے بائیس اپریل تک بادل برسیں گے اس دوران آنٹھی اور سالہ باری بھی متوقع ہے اینڈی ایم اے نے تمام پی ڈی ایم اور تیگر انتسامی ادارہ کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سنے مٹنے کے لیے الیٹ رہنے کی ہدایت کر دی کہا سیاہ اور مسابر پہاڑی علاقوں میں غیر ضروری سفر سے اشتناب کریں پچھلی کے کھمبوں کم سور مارتوں سے قریب گزرتے وقت احتیاط بڑھتے ہیں نشیبی علاقوں کے مکین سلاب کے خدشے کے پیش نصر محتاط رہیں برساتی ندینالوں کو پار کرنے سے گریس کریں دوبائی میں دو سال کی بارش چند گھنٹوں میں برس گئی جہاں پانی سے سڑکیں ڈوب گئیں جبکہ دوبائی کی سب سے اہم شہرہ شیخ زید کے متعدد حصے بند کرنے پڑ گئے شیخ زید روڈ پر چند کلومیٹر کا فاصلہ کئی گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا یوئی کے محکمہ موسمیات نے بارشوں کا سلسلہ آج شام تک جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے اور ساتھ ہی ریڈ الرڈ جاری کرتے ہوئے عوام کو محتاط رہنے کی بھی ہدایت کر دی دوبائی میں جہر موڑ کی یاد تازہ ہو گئے کراہشی سے تعلق رکھنے والے منچلوں کو ڈوبتے دوبائی میں کراہشی یاد آنے لگا منچلوں نے تیز بارش کی ویڈیو پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہم جہر موڑ کے قریم موجود ہیں اور ہر طرف پانی ہی پانی ہے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سردارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا شہباز شریف نے پاکستان کا دورہ کرنے اور پاکستان میں سرمایہ کاری پر آمادگی کا اظہار کرنے پر سعودی حکام کا شکریہ آدھا کیا کابینہ اجلاس کا احوال دیکھئے اس رپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف معیشت کی بہتری کے لیے متحرک سعودی سرمایہ کاری کی پاکستان آمد اور منصوبوں کی تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت کر دی وفاقی کابینہ اور متعلقہ حکام کے سعودی وفد کے کامیاب دورے کے لیے کاویشوں کی پسیرائی کی وفاقی کابینہ کے جلاس سے خطاب میں کہا سعودی ولی احد شہزادہ محمد بن سلمان کی خصوصی دلچسپی کے تحت سعودی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا سعودی وفد پاکستانی وزرہ اور حکام کی تیاری سے متاثر ہوا اور سعودی وزرہ خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اس کا برملہ اصحار کیا سعودی وفد کے دورے کے نتیجے میں پاکستان میں اربو ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی نہ تو پرانے طریقہ اکار پر چلنے کی گنجائش ہے اور نہ میں اس کی جاست دوں گا عوام سے کیے گئے احد کے مطابق پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دن رات محنت کریں گے پورا یقین ہے کہ ہم پاکستان کی ترقی و خوشحالی اور معاشی استحکام کے اہداف حاصل کر لیں گے اپوزیشن کا بلوچسان میں جلسہ ناکام تھا جو تقریب کی گئی اب یہ کمپنی نہیں چلتی وزیر طلاق اتاتار کی کڑی تنگیت کہا کہ عمر ایوب کچھ بات کرتے ہیں شیر اوزل کچھ اور وزیر آسم کی قیادت میں حکومت بھر پور کردار ادا کر رہی ہے معاشی میدان سے مضبط خبریں اور وزیر آسم اور کاوینہ کی محنت کا نتیجہ ہیں سعودی حکومت مختلف سیکٹر میں سرمائے کاری میں دلچسپی رکھتی ہے آئندہ چند روز میں مزید دوست ممالک ایوہ بھی پاکستان آئیں گے پہلا جلسہ اپوزیشن کی جماعتوں نے کیا وہ ناکام جلسہ رہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے آپس میں جو بدستوں گرے باں ہیں گوھر صاحب کی سٹیٹمنٹ آتی ہے اس کو مروض صاحب جو ہیں اس کی تردید کرتے ہیں عمر عیوب صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے جو ہے منافی بات کر دی جاتی ہے شیر رفضل مرضوط صاحب کی طرف سے تو یہ تو آپس کی جو پھوٹ ہے طریقہ انتشار کے اندر وہ جب اپنی ہی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا نہیں کر سکے تو انہوں نے اپوزیشن الائنس کیا بنانی ہے اور ایجنڈا کیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا ہے بات کرنے کے لیے ہاں آپ مارا ساتھ دینا چاہتے ہیں پارلیمان کے اندر پارلیمان سے باہر آپ ضرور عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے پالیسی سازی میں مارا ساتھ دیں تو یہ کرپشن کے کیسز ہیں جس میں آپ کے لیڈر جو ہیں وہ جیل بھگت رہے ہیں اور ان کیسز کی فکر کیجئے ان کیسز پر توجہ دیجئے جلسے آپ کے اپنے دیکھ لیے ہیں تو مجھے نہیں رکھتا کہ یہ اپوزیشن کی تحریک کو زور پکڑ پائے گی قانون کا پروسس فالو کرتے ہوئے امید ہے کہ یہ نو مائی والے کیسز جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے عالمی مالیاتی فنڈ سے نئے قرص پروگرام کا حصول آئی ایم ایف کا نئے قرص پروگرام میں صوبوں کے اخراجات میں شفافت کا مطالبہ کیا گیا خزانہ ڈیویزن کے مطابق آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال کے وفاق اور صوبائی بجٹ صوبائی بجٹ کو ڈیجٹلائز کرنے کی تجویز دی ہے جس کے تحت صوبائی حکومتوں کے ترقیاتی بجٹ کے درست استعمال کے لیے نئی تجاویز تیار ہوں گی بجٹ ڈیجٹلائزیشن کے عمل سے آمدار اور اخراجات میں گیپ کو جلد کنٹرول کیا جا سکے گا آئی ایم ایف نے صوبائی ٹیکس کی وصولی کا کام ایف بی آر کو سوپنے کا مطالبہ کیا ہے اور اب یہ جانئے مشیرہ خزانہ خیبر پخنخہ مزمل اسلم نے پاکستانی معیشت کے لیے ای ڈی بی ورل بینک اور آئی ایم ایف جیسے عالمی داروں کو ضروری قرار دے دیا بلکل آپ کو اس وقت بتائیں کہ زم شدہ ازلہ میں سرمائے کاری کانفرنس سے خطاب میں مزمل اسلم نے کہا کہ چھوٹے ڈیموں میں سرمائے کاری کے لیے کے پی کے انفرسٹریکچر کو موسمیاتی تباہی سے بچا سکتا ہے سیاہت کا شعبہ صوبے میں خوشحالی لف سکتا ہے خیبر پخنخہ کو ان شعبوں میں گرانٹس اور سرمائے کاری کی تلاش ہے ہمارا مسئلہ ترجیح کی اخراجات کا انتظام اور وسال کو متحرے کرنا ہے اور کے پی کی لا محدود صلاحیت اسے فائدہ اٹھانا ہے سندھ کابینہ میں مزید آٹھ وزراء شامل ہو گئے وزراء نے اپنے اہدے کا خلف اٹھا لیا جس کے بعد سندھ کابینہ میں ارکان کی تعداد اٹھارہ ہو گئی ہے گورنر ہاؤس کراچی میں وزراء کی حلف برداری کی تقریب منعقد کی گئی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے نئے وزراء سے حلفیا حلف لینے والوں میں جام اکرام اللہ خان دھارے جوک دھارے جوک محمد علی ملکانی مقدوم محموب الزمان دوست محمد رحمو شاہد عبدالسلام تھے ریاض حسین شاہ شراسی شاہینہ شیر علی بیر طارق علی تالپور شامل ہے تقریب حلف برداری میں وزیر علی سندھ سید مراد علی شاہ بھی شریک تھے میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی وفادار رہوں گا کہ میں بحیثیت وزیر حکومت سوبہ سندھ اپنے فرائض وکارہ منصبی امانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری سالمیت استحقام و بہبودی اور خوشالی کی خاطر سر انجام دوں گا وزیرالہ پنجاب نے مختلف فضلہ کے ارکان سوبہ اسملی سے ملاقات میں سرکاری نرخ پر روٹی اور نان کی فروغ کی نگرانی کی ہدایت کر دی ہے عبامی مسائل ضروریات اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا مریم ناز نے کہا کہ سوبے کے سیحت مراقض کو چھ ماہ کے اندر ری بیم کیا جائے گا سو فیصد فری ادویات اور ہوم ڈیلیوری جل شروع ہوگی ارکان اسملی نے مختصر بک میں متعدد عبام دوست پروجیکٹ شروع کرنے پر وزیرالہ کو خراج تحسیم پیش کیا ہے کہا کہ وزیرالہ توقعات سے بڑھ کر کام کر رہی ہیں وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ وزیرالہ مریم نواز کے ڈکشنری میں نہیں ہو سکتا کا لفظ نہیں ہے نواز شریف اور مریم نواز کو عام آدمی کی روٹی سے غرض ہے پنجاب بھر میں روٹی کے قیمت پر عمل درامت یقینی بنایا جا رہا ہے مریم نواز نے کہا ہے کہ روٹی سولر اوپے سے بھی سستی ہونی چاہیے میاں نواز شریف صاحب ہوں مریم نواز شریف صاحب ہوں وہ ان کو عام آدمی کی روٹی سے کنسرن ہے اور اس کے حوالے سے جو ایک دو تین دن سے جو ایک عام آدمی کی جو سستی روٹی ہے اس کو میک شور کرنے کے لیے جو کام کیے جا رہے ہیں جو اقدامات کیے جا رہے ہیں میساتھ فوڈ منسٹر صاحب موجود ہیں اور الحمدللہ یہ اپنی چیف منسٹر کی جو ہے وہ بقاعدہ تمام انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے اس وقت پوری انتظامیہ فیلڈ میں موجود ہیں شروع میں پروبلمز آتے ہیں ہمارے ملک میں یہ ایک رواج بھی ہو گیا ہے کہ جب آپ عام آدمی کو ریلیف دینے کی بات کریں تو بہت سارے افن بٹس نکل آتے ہیں مجھے یہ نہیں ہوا نا جی وہ وہ نہیں ہوا نا جی اس کو کر لیں گے جی یہ ایسے نہیں ہو سکتا ویسے نہیں ہو سکتا اور میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ سی ایم صاحبہ کی ڈکشنری میں نہیں ہو سکتا کا لفظ نہیں ہے اور خاص طور پر وہ کام جو عام آدمی کی بہتری کے لیے ہیں عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہیں اس پہ افن بٹس نہیں ہو سکتے سابق اسی داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ ہم فارم پینتالیس والے ہیں اور نہ ہی سنتالیس والے ہم دور فاصلے پر ہیں صدادت دہشتگردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں جج صاحب نے کہا کہ ریفرنس آ گیا ہے اس لیے سماعت نہیں کی گئی زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ سٹنگ جج کے خلاف ریفرنس دار ہوا اس جج کے کردار پر قوم کو فخر ہے تیس تاریخ تک سماعت ملتبی کر دی گئی ہم نے کیونکہ ہم نہ پنتالیس میں ہیں نہ سنتالیس میں اس لیے ہم دور ہیں فاصلے پر ہیں خاموشی سے ہیں ریفرنس آ گیا ہے اس لیے انہوں نے سماعت نہیں کی اور یہ میری زندگی کا سیاسی زندگی کا پہلا واقع ہے کہ ایک سٹنگ جج کے خلاف جو کہ تاریخی کردار کا مالک ہے اور جس کے کردار پر قوم کو فخر ہے اس کو تیس تاریخ انہوں نے جن کر دی ہے کیونکہ ریفرنس یہ آیا ہے کہ یہ کیس نہیں سن سکتے پنجاب حکومت کی طرف سے گیس اور آٹا مہنگا ہے تو روٹی ہی سستی کر دیں پنجاب میں تندور مالکان نے فنتظامیہ کا مہنگی روٹی بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے لاہور میں گرفتاریاں متعدد فوڈ پوائنٹ سسیل اور ابھاری جرمانی بھی آئیت کیے گئے مہنگی سے مہنگی ترین ہو رہی ہے آٹے کے نرخ کم نہیں ہوئے تو روٹی کیسے سستی کر دیں نان بائی اسوسیشن کے صدر وحید ابباسی نے حکومت پنجاب کے سامنے سوالات رکھ دیئے لاہور کے بیشتار پندور مالکان نے بھی روٹی سولہ روپے اور نان بیس روپے میں فروغ کرنے سے انکار کر دیا کہتے ہیں کہ بجلی اور گیس کے بیلوں کے نرخ اتنے زیادہ ہیں کہ اکرچات پورے نہیں ہو رہے اور ہمارے لئے ناممکن بات ہے کہ خالی آٹا تھوڑا بوتا گرانے سے ہم روٹی اس ریٹ پر نہیں دے سکتے اسلام آباد میں بھی سستی روٹی فروغ کرنے کے حکمات پر عمل درامت نہ ہو سکا نان بائیوں کا مہنگا آٹا اور مہنگی گیس کا شکوا شہری سستی روٹی نہ ملنے پڑنا علا ہے لاہور میں انت سامیہ وسیریالہ کے فیستے پر عمل درامت کرانے کے لئے کوشہ ہے مہنگی روٹی بیچنے والوں کے خلاف کریک ٹاؤن چاری ہے گرفتاریاں متعدد فوڈ پوائنٹ سیڈ اور بھاری جرمانے کیے گئے ملہ تیکس ویس میں پولیس ایل کار کے تشدید کے بعد خاتون کی لاش ملنے کا واقعہ ریلوے پولیس نے خاتون کی موت کو خودکشی قرار دے دیا ہے مریم بی بی کارانچی کے علاقے قیوم آباد کی رہائشی تھی اس وقت بول یوز کے نمائندے خورم گلزار مریم کے گھر پر ان کے دوست کے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی بلکل ملت ایکسس میں پولیس اہل کار کے تشدید کے بعد خاتون کی لاش ملنے کا جو معاملہ ہے خاتون کارانچی سے سات اپریل کو جڑاں والا کے لیے روانہ ہوئی تھی کارانچی کے علاقے قیوم آباد سیون ایریا گلی نمبر انیس کی یہ وہ بلڈنگ ہے یہ وہ مکان ہے جہاں وہ خاتون جو ہے وہ تقریباً پانس سال سے رہائش پذیر تھی اس بلڈنگ میں سیکنڈ فلور کی یہ امارت ہے آپ گھر پہ تالہ لگا ہوا دیکھ سکتے ہیں خاتون جب روانہ ہوئی ہیں تو انہوں نے اس گھر میں تالہ لگایا ہے دو اپنے بھتیجوں کو بھی وہ ساتھ لے کے عید بنانے کے لیے روانہ ہوئی تھی اس امارت کی خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس خاتون کا مریم کا آپ کے ساتھ بڑا آنا چاہنا تھا ملنا ملانا تھا ریلوے اکام یہ کہتے ہیں کہ خاتون ذہنی مریضہ تھی آپ کیا سمجھتی ہیں پانس سال وہ آپ کے ساتھ رہی ہے نہیں نہیں وہ ذہنی مریضہ بلکل بھی نہیں تھی بلکل ٹھیک تھی وہ پولر میں انچارج بطور انچارج کام کرتی تھی اگر وہ ذہنی مریضہ ہوتی تو وہ پھر انچارج کیسے ہوتی پولر کی وہ اپنے ٹائم بارہ ایک بجے جاتی تھی محلے والے سے بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں کبھی کچھ نہیں دیکھا اس بلڈنگ میں تو آپ کے ساتھ ان کا ملانا تھا جی جی اس بلڈنگ میں وہ میرے ساتھ آتی صرف میرے گھر آتی جاتی تھی وہ بلکل اس امارت کے جو رہائشی ہیں انہوں نے ریلوے اکام کا جو دعویٰ ہے کہ خاتون نے ٹرین سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی ہے اس کی نفی کی ہے ان کا کہنا تھا کہ خاتون زینی مریضہ نہیں تھی اور عرصہ پانچ سال سے وہ اس امارت میں رہائش پذیر تھی کئیوں بعد میں ان کو رہتے ہوئے تقریباً دس سال کا عرصہ ہو چکا تھا لیکن اس امارت میں پانچ سال سے وہ رہائش پذیر تھی اور خاتون کے ان کا اچھا آنا جانا تھا یہاں محلے کے جو بچے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایک خاتون اس طرح کی نہیں تھی بلکل نارمل طبیعت کی وہ مالک تھی اور اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر کی طرح سیال کورٹ میں بھی پولٹری ایس آسیشن نے حکومت کے چکن کے ریٹس نہ مانتے ہوئے غیر مہینہ مدت تک ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے پولٹری ایس آسیشن کے احتجاج کے حوالے سے مزید جانتے ہیں سیال کورٹ سے بول نیوز کے نمائندے ندیم اتاغوری سے ہرے بلکل حکومت ہے پنجاب کی جانب سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے چکن کے مقرر کردہ ریٹوں کے خلاف پولٹری ایس آسیشن کا بڑا احتجاج دیکھنے میں نظر آ رہا ہے پنجاب بھر کی طرح انہوں نے سیال کورٹ میں بھی ہرتال کر دی ہے کیا ان کے مطالبات ہیں ہم انہی سے بات کرتے ہیں جی آپ بتائیے کہ آپ کیا کہیں گے کیوں ہرتال کی گئی ہے اور آپ کی مطالبات کیا ہیں ساٹھ ساڈی ایر تال ہے اس لیے یہ کہ گورنمنٹ جیرا چکن دا ریٹ دیں دینا اپنی لسٹ پیج دیئے مطابق چکن سیل کرو اپنی دکانہ دے اسی انہوں نے مطابق چکن سیل نہیں کر سکتے کیونکہ سانو چھو سوڑ پے کلو دا لاسٹ ہے اسی سوڑ پے کلو دا ناکسان کسنا برداش کریے اسی اپنے وینڈر دنال بروکر دنال گڑیا لیں دنال گالک آنیا اوکان دنے سانو کچھو فارمر ریٹ نہیں سہی دیندہ ہے سانو فارمر ریٹ سہی دے گا سی توانو ریٹ سہی دیں گے خبر شامل کریں گے میر پرخواست سے جہاں پیپلز بس سروس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس منصوبے کے تحت چھے بسس میر پرخواست پہنچ چکی ہیں مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز پورا ہونے جا رہا ہے اور پیس اپریل کو میر پرخواست میں پیپلز بس سروس کا افتداء ہوگا اس منصوبے کے تحت آج چھے بسس میر پرخواست پہنچ چکی ہیں موجودے منصفل کارپریشن کے میر عبدالروف غوری ان سے بات کرتے ہیں کہ اس منصوبے کے تحت مزید کتنی بسس آئیں گی اور کیا میر پرخواست کی عوام کو سہولیات دی جائیں گی جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہماری پاکسان پیپلز پارٹی ہمیشہ خدمت پر یقین رکھتی ہے اور ہمارے بلال بٹو زردائی صاحب عاصف علی زردائی صاحب عدی فریال صاحبہ کا ہم بہت مشکور ہیں اسرائیل کی رفا سمیت غصہ کے مختلف علاقوں میں بمباری اور سمینی اپریشن چاری ہیں شجائیہ، المغازی، رفا، سلاوتین سٹریٹ، زیتون جبکہ غصہ شہر میں مسید ابوبکر صدیقی پر بمباری کی گئی علاقصہ اسپتال کے فرش اور وسطی غصہ میں ہر طرف لاشے بکھری دکھائی دے رہی ہیں حسائل فلسطینی کو نشانہ بنانے کے لیے کواڈ کو ڈرون سے بچوں کی چیخ و پھکار کی ریکارڈنگ آڈیو علاقے میں چلاتا ہے جس کو سن کر بہرانے والے فلسطینیوں کو مثال سے نشانہ بنا دیا جاتا ہے مقبوسہ مقربی کنارے میں فلسطینیوں کے گھروں کو مصمار کر دیا گیا اسوائلی بلڈوسرز بھی دھماکے میں تبخ کر دیا گیا بیت الحنون اور شمالی بیت القچ کے کئی گھرڈھا دیے گئے فلسطینیوں کو اصاد ریاست کے طور پر اقوام متحدہ کا رکن قرار دینے کی درخواست پر ووٹنگ کل ہوگی امریکہ نے ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر دیا امریکہ نے کہا ہے کہ فلسطین کی اقوام متحدہ کا رکن بننے سے دو ریاستی حل میں کوئی مدد نہیں ملے گی برطانوی وزیرہ خارچہ ٹیپٹ کیمران آج اسرائیلی دورے میں وزیرہ آسم نیتن یاہو اور رملہ میں فلسطینی آتھارٹی کے حکام سے ملکات کریں گے جس میں وہ یا رخمالیوں کے رہائی پر تبادلہ خیال کریں گے گوگل کے پروشیکٹ نمبس کے تحت اسرائیل کی اے آئی کی مدد سے فلسطینیوں پر بمباری کی خلاپ احتجاج کرنے والے گوگل ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے